بی جے پی کانگریس بگ پہن کر گھوم رہا ہے یہ خلاصہ آمی انٹیلیجنس نے کیا ہے پوری خبر آگئے آج سپریم کورٹ میں سی بی آئے معاملے کے سنوائی ہوئی سپریم کورٹ نے سرکار سے کئی اہم سوال پوچھے ہیں یہ خبر بھی وستار سے بتائیں گے تو آئیے پنچنامہ کی شروعات کرتے ہیں آج کی بڑی خبر کے ساتھ جو کی بلند شہر ہنسا معاملے سے جڑی ہے بلند شہر ہنسا کے بہتر گھنٹے بعد یوپی کے بوکی منتری یوگی آدھتنا چہید انسپیکٹر سبوت سنگھ کے پریوار سے ملے اور نشپکش جانچ کا پورا بھروسہ دیا بلند شہر میں بھیڑ کی ہنسا کے شکار ہوئے انسپیکٹر سبوت سنگھ کا پریوار سی ایم آواز پہنچا سی ایم یوگی نے پریوار کو بھروسہ دیا کی نیائے جلد ملے گا یوگی سرکار نے پچاس لاک کے معافضے کے ساتھ پریوار کے ایک سدسے کو نوکری اور اور آسادھارن پینچن کا وعدہ کیا ہے ساتھی سبوت سنگھ کا تیس لاکھ کا ہوملون بھی یوگی سرکار ہی چکائے گی انسپیکٹر سبوت سنگھ کے بیٹوں کی پڑھائی کے خرچ کی ذمہ داری بھی راجت سرکار نبھائے گی شہید سبوت کے نام پر ایک سڑک اور کالیج کا نام رکھا جائے گا لیکن گلنچہر کے گنہکار جو ہیں وہ اب بھی گرفت سے باہر ہیں یوگیش راج کے بعد گلنچہر ماملے کے ایک اور آروپی شکھر اگروال نے ویڈیو جاری کر خود کو بے قصور بتایا اور شہید انسپیکٹر سبوت سنگھ پر گمبھیر آروپ لگا دیئے میرا ہی نام شکھر اگروال ہے میں بی جے پی کا شانے کا نگردکش جو کا مورچہ کا ہوں جو گھٹنا کل گھٹی تھی اس گھٹنا کو پولیس گرمیوں نے سوی نے توڑ مروڑ کے علاقہ لکھتری کو سے پیش کیا گیا ہے ایسی پارٹیوں کو سپورٹ رہتا ہوں جو گائے گنگا اور گائے تری کو دیش میں اسطحبت رکھنا چاہتی ہیں سب کچھ پورا پرکرن سبوت کمال سنگھ کی موجودگی میں ہوا ہے اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شانے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سبوت کمال سنگھ کتنے جاہاں ایک کے بعد ایک بلند شہر کے آروپیوں کے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں لیکن سوال ہے کہ یہ پولیس کی گرفت سے باہر کیوں ہیں پولیس نے ستائیس لوگوں کے خلاف نامزد ایف آئی آر درج کی ہے جن میں سے صرف چار کی ہی گرفتاری ہوئی تو شکر اگروال بلند شہر ہنسا کا آروپی جسے آپ سن رہے تھے آپ کو بتا دیں بلند شہر ہنسا کا آروپی یوگیش راج بھی بھاگا ہوا ہے وہیں دوسری طرف وشوہ ہندو پریشت کھل کر آروپی یوگیش کا سمرتن کر رہی ہے مجرنگدل کا نام جوڑ کر اور تارے کرتاؤں کو بجنام کیا جا رہا ہے ہماری بچار داروں کو بجنام کیا جا رہا ہے آروپی یوگیش راج کے سمرتن میں اترے وی ایچ پی کے پرانت سنگٹھر منتری سدرشن چکر نے یوگی سرکار پر بھی سوال اٹھائے کہا یوگی راج میں گوکشی کے ماملوں پر روک نہیں لگ رہی وی ایچ پی ناروپ لگایا کہ گوکشی روکی جاتی تو یہ ہنسا نہیں ہوتی وہیں ان کا دعویٰ ہے کہ برن شہر میں نامزد ستائیس آروپیوں میں صرف چار ہی ہندو سنگٹھن سے جوے ہیں جنہیں جان بوجھ کر فسانے کے کوشش کی جا رہی ہے اسی ماملے کا ایک اور پہلو ہم آپ کو دکھاتے ہیں بلند شہر ماملے کے چشمدید ایک سپاہی نے پورے ماملے کے جانکاری ای بی پی نیوز کو دی انہوں نے کہا پولیس کی لاتھی چارج کے بعد پردشن کاری پتھر بازی کرنے لگے سب یہ تو بڑے آدھکائی تو ہمارے ایس ڈی ایم ساہب تیسل دار ساہب سی او ساہب اور انسپیکٹر ساہب تھے ہیں اب بینہ ان کے تو ساہب بینہ ان کے تو جو ہے پبلک کو کھجڑا نہیں جائے گا بینہ ان کے آدیس پہ تو پبلک کو کھجڑا نہیں جائے گا آدیس تو ان کا ہی چلے گا جیسے ہی پبلک کو کھجڑا پبلک تھوڑ دور تو گئی اور تھوڑ دور کے بعد میں انہوں نے جو ہے پتھاب شروع پتھی پھر پولیس والوں کو بھاگتا بھاگتا خوش نہیں آیا پولیس کرمی جہاں 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 پندرہ بیس تھے پندرہ بیس کے لیپیٹ میں تھے اور وہ آدمی کم سے کم سہر سو تھے کچھ شمدیس سپائی کا بیان سن رہے تھے آپ اب بات 6 دسمبر آج ہی کے دن 1992 میں ایوڈھیا میں ویوادت دھانچہ گرائے گیا تھا دیش کے الگ الگ جگوں پر ہندو سنگٹھنوں نے ایوڈھا میں ویشوہ ہندو پریشت سے جوے سادو سنت ایک منچ پر آئے اور ویوادت دھانچے کو گرائے جانے کو شورے دیوست کے طور پر یاد کیا ساتھ ہی ایوڈھا میں رام مندر بنانے کا سنکلپ لیا وہیں لخناؤں میں بھی شیو سینہ اور ویشپی نے ہنمان مندر میں ہون پوزن کیا رام مندر نرمان کے لیے سرکار سے ادھیادش لانے کے مانگ کی وہیں دوسری طرف شیوپال یادو کی پرگتشیل سماجوادی پارٹی کے کارے کرتاؤں نے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر حضرت گن جی پیو کے پاس گاندھر پرتیمہ پر کالی پٹیاں باندھ کر کالا دیوست منایا تو ایک طرف ویوادید ڈھانچہ کو گرائے جانے کے دن کو بی ایچ پی شور دیوست کے روپ میں منا رہی ہے وہیں ایوڈیا میں مسلم پکشکار ہاجی محبوب نے ویوادید ڈھانچہ گرائے جانے پر آج شہادت دیوست منایا ایوڈیا میں مسلم پکشکاروں نے ویوادید ڈھانچہ گرائے جانے پر 26 سالانہ اجلاس بھلایا ایوڈیا کے ویوادید زمین ماملے پر مسلم پکشکار ہاجی محموب نے امن کے ساتھ ماملہ سلط جانے کی امید کی لیکن یہ بھی کہا کہ ویوادید زمین پر مندیر کے ساتھ ساتھ مسجد بھی بننا چاہیے مسجد کی جگہ چھوڑ دیجے اور اس کے بعد مندیر بنا لی ہمیں کوئی طرح نہیں کیونکہ جتنی زمینیں وہ مسلمانوں کی ہیں میں دیننگ لے تیار اور اس سب کے بیچ مشمہندو پریشت کی طرف سے فریاغ راج کم بھیلے میں دھرم سنسط کرنے کی گھوشنا کی گئی ہے جس پہ مندیر لیرمان کے لیے سرکار پر دباب بنایا جائے گا VHP نے اپنی اس دھرم سنسط کی تیاریاں شروع کر دی ہیں دیش کے تمام سبھی اہم دھرماشاریوں کو دھرم سنسط میں بلائے جائے گا لیکن یہ پہلا موقع ہوگا جب دھرم سنسط میں انسوچت جاتی کے سادھوسنتوں کو زیادہ توجہ دی جائے گی مانا جا رہا ہے کہ VHP اس دھرم سنسط کے ذریعے ہندوطف کا نعرہ دے کر SP اور BSP کے جاتیے سمیقرن کو بگاڑنا چاہتی ہے جس سے BJP کے لیے جیت کی رہا آسان ہوگی VHP پریہاگراج میں دو دن کی دھرم سنسط کا آیوجن کرے گی اور رام مندر کے لیے سرکار پر سنسط میں ادھیادیش لانے کے لیے دباو بنائے گی یہ دھرم سنسط 31 جنوری سے ایک فروری تک سنگم کے کنارے VHP کے کیمپ میں آیوجن کی جائے گی 9 دسمبر کو دلی میں بہت بڑا سنبیلن ہے اور ہم کو آسا ہے کہ ان سب کارکرموں کے بعد اس کا کوئی سکھت حل نکلے گا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو دھرم سنسط اس کے بیسے میں پھر بیشار کریں رام مندر کے مدد پر تمام بڑے نیتاؤں کے بیان آ رہے ہیں اور اسی کرم میں بھی VHP سے خاص باتچیت کے دوران BJP کے فائر برانڈ نیتا اور کینڈری منتری کی راج سنگھ نے کہا کہ رام مندر ہمارا ایجنڈا نہیں ہے بلکہ سمرپن رام مندر بنے گا چنتہ مت کریں رام مندر بنے گا ہمارے سمرپن میں بھی بدلاؤں نہیں آئے ہیں نہ آئے گا کیونکہ ہم دکان نہیں چلاتے بشہ رام مندر بنے گا میں نے کہہ دیا رام مندر بنے گا دیش کے ہندووں کے جو سمرپن ہے پردھوشری رام کے پرتی وہ سمرپن ہے چلی آگے بڑھتے ہیں ایک اور اہم خبر آج کی جان لیجئے جنیو کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں جیشری رام اور رام مندر کے نارے گوز رہے ہیں جنیو چھاتر سنگ نے اس پر اعتراض ظاہر کیا بھگوہ رنگ کی یہ تصویریں جنیو کیمپس کے اندر کی ہیں جہاں سوڈیشی جاگرن منچ کا رام مندر سنکلپ رتھ پہنچا اس ویڈیو میں رتھ کے ساتھ ساتھ پچاس سے ساٹھ بائک سوار لوگ اور جنیو میں سنگ سے جڑے کچھ لوگوں نے جائشری رام کے نارے بھی لگائے جنیو چھاتر سنگ نے اس ریلی کو لے کر آپتی جتاتے ہوئے آروپ لگایا کہ اس ریلی کا آئوجن غیر قانونی طریقے سے یونیورسٹی کے اندر کیا گیا اب چھاتر سنگ جنیو میں گھسے لوگوں کے خلاف بی سی سے کیس درج کرنے کی مانگ کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ 9 دسمبر کو دلی کے رام لیلا میدان میں وی اچ پی کی ویراد دھرم سبھا ہونی ہے جس کے لیے سوڈیشی جاگرن منچ کا یہ رتھ دلی کے الگ الگ علاقوں میں گھوم رہا ہے یہ اچھی بات ہے جنیو کے اندر نکلا جنیو ابھی تک ایسے لوگوں کے آدھین رہتا تھا جن کی آستہیں ہندوستان سے باہر تھی یہ بھی ایک پرکار کی مانسک گلامی ہے اس سے جنیو کو مکتی مل رہی ہے بہت خوشی کی بات شہروں کا نام بدلنے سے جڑی ایک اور خبر آپ کو بتاتے ہیں یو پی کے سی ایم یوگی آدھے تناس نے اعلان کیا ہے کہ تیلنگانہ میں جیت کے بعد حیدر آباد کا نام بدل کر بھاگ گے نگر کر دیا جائے گا بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنے گی تو حیدر آباد کا نام بھاگ گے نگر ہوگا اور اسی طرح پر ہوگا جیسے یو پی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگوں نے فیض آباد کا نام ایودھیا کیا تیلنگانہ میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کریم نگر کو کریپورم کرنے کے لئے آپ کی بھاوناوں کا سممان کرنے کا کارک کرے گی چلیے بڑھتے ہیں آگے اور چناف سے پہلے 2019 کے رام مندر کا مددہ گھرم ہے بی جی پی کینگرے منتری نے رام مندر کا ذکر کرتے ہوئے کانگرس سندھکش راحل گاندھی پر بار کیا ہے کہا جنے او دھاری برامن راحل رام مندر کے ادھیادش کا سمرتن کرے آج بہت اچھا دن ہے آج رات تک میں بلکو راحل گاندھی جیسے سچی میں میری باتوں میں میں بلکو ساکستک نہیں ہو رہی ہوں میں دل سے کہہ رہی ہوں ایک کانگریس پارٹی پر کھل کر کے سامنے آ جائے گتہ ترے گوتر میں اتپرن برہمڑ کے لازک میں آستہ رکھنے والا راحل گاندھی سامنے آ جائے اور نریند موڈی جی کو کہہ دے لاؤ ادھیادش یا لاؤ پالیامیٹ میں یک پرشتر تو بھبے مندر کے نرمان کے لیے کانگریس ہمارا ساتھ دے دے تو راستہ کھلا ہویا ہے اور اگلی بڑی خبر کروک کرتے ہیں جس نے سیاست کو گرما دیا ہے دراصل ہیلیکوپٹر گھوٹالے کے آروپی کرشن مشیل کے بہانے بی جی پی نے کانگریس پر نشانہ ساتھا بی جی پی نے کہا دس جنپت کے کہنے پر پوری کانگریس پارٹی مشیل کو بچانے میں جھوٹی وی بی آئی پی ہیلیکوپٹر گھوٹالے کے مکھے آروپی کرشن مشیل کے وکیل ایل جو کے جو سیف کو کانگریس سے نکالنے کے بعد بی جی پی نے اسے دس جنپت کے اشارے پر کام کرنا قرار دیا ہے جب کانگریس کے لوگ کرشن مشیل کا کیس لڑ رہے ہیں تو پارٹی سے نکالنے کا ناٹک کیوں ہے کیس سے کیوں نہیں ویڈڑا کیا کیس سے اس لیے ویڈڑا نہیں کیا میرے مطروں کیونکہ کسی بھی قیمت پر دس جنپت اپنا ویکتی اپنا وکیل اپنے لوگ کرشن مشیل کے پاس چاہتی ہے وہیں کانگریس کہہ رہی ہے کہ جو سیف کا پارٹی سے دور دور تک کوئی ناٹا نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ مشیل کے وکیل ایل جو کے جو سیف بھارتی یوہ کانگریس میں لیگل ڈپارٹمنٹ کے نیشنل انچارز تھے اگلی خبر کروک کرتے ہیں ڈھونے سے بھی نہیں چوکے کہ نتیش سرکار کو اکھار پھیکیں گے اور سکھ بھیش میں گھوم رہا ہے ویسے ہی پنجاب میں ہائی الڈ کر سرکشہ پختہ کر دی گئی سرکشہ کے چلتے پنجاب کے فیروزپور اور بٹینڈہ میں واہنوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے بٹینڈہ کے ریلوی سٹیشن پر آرمی تینات کی گئی ہے زاکر موسیٰ القاعدہ کا کمانڈر ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہی اس کے پہلے پنجاب اور پھر راجستان میں ہونے کی خبریں تھی سوچنا ملنے کے بعد پولیس فیروزپور سے سٹے ممدوڑ گاؤں میں سرچ آپریشن چلا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ گاؤں پاکستان بارڈر سے سٹا ہوا ہے اب بات سی بی آئی ماملے کی آج سپریم کورٹ میں سی بی آئی ماملے کی لگاتار دوسرے دن سنوائی ہوئی کورٹ نے پوچھا جولائی سے چل رہے ویواد پر چیف سیلیکشن کمیٹی سے سلاہ کیوں نہیں لی گئی ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ دو آلہ آدھکاریوں کا جھگڑا رات و رات سامنے نہیں آیا ایسا جولائی سے چل رہا تھا انہیں آدھکاری کام سے ہٹانے سے پہلے چین سمیتی سے بات کرنے میں کیا دکت تھی 23 اکٹوبر کو اچانک فیصلہ کیوں لیا گیا سی بی سی کے وکیل سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا سی بی آئی میں جیسے حالات تھے اس میں سی بی سی موگ درشک بن کر نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا ایسا کرنا اپنے دائتو کو نظر انداز کرنا ہوتا سی بی آئی ندشک شکایتوں کی جانت سے جوے ضروری کاغذات مہیہ نہیں کروا رہے تھے جبکہ اٹونی جنرل نے کوٹ کے سامنے پکش رکھتے ہوئے کہا آدھکاری کام سے دور رکھنے کی کاروائی کو ٹرانسفر بتا کر ایک بناوٹی دلیل رکھی جا رہی ہے اگر ہم یہ پرستاؤ لے کر چین سمیتی کے سامنے جاتے تو وہاں سے جواب ملتا کس میں ٹرانسفر کی بات کہاں ہے سی بی آئی بنام سی بی آئی میں سچا کون پر سپریم سنوائی جاری ہے آگے بڑھتے ہیں دیش میں کیسا رہے گا موسم بتا رہی ہے شیوانگی آنند موسم سینٹر سے نمسکار میں ہوں شیوانگی آنند اور آپ دیکھ رہے ہیں سکائیومٹ ویڈر ریپورٹ اتر بھارت میں ہی ماشل پردیش پنجاب دلی اور اتر پردیش کے کئی جگہوں پر صبح مدھیم کورا رہا کچھ ایسا ہی درشیپ اور وہ تراجو میں بھی دیکھنے کو ملا دیش کے میدانی علاقوں پر چھائے دھوئے اور دھند کی وجہ سے ادھکتم تاپمان میں ایک سے دو ڈگری کی گراؤت درچ کی گئی دکشن بھارت میں تٹی آنندھر پردیش اور دکشنیتا ملناڈو میں ہلکی بارش آج بھی جاری رہی ادھر ممبئی اور اس سٹے تٹیہ علاقوں پر بھی دن کے تاپمان میں کچھ گراؤت دیکھنے کو مل دیش کے باقی سبی بھاگوں میں موسم ششک بنا رہے گا دلی کی ہوا میں سدھات کی امید کل بھی نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہاں بارش ہوگی اور نہ ہی تیز ہوایں چلیں گی آئی اب رکھ کرتے ہیں کھیل کے میدان کا آج سے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہو گیا ایڈلیٹ ٹیسٹ کے پہلے دن لڑکڑاتی ٹیم انڈیا کو چیتیشور پجارا نے سمالا بھارتیہ پاری کی ذمہ داری چیتیشور پجارا نے سمالی روحید شرما اور چیتیشور پجارا کے بیچ ہوئی 45 رن کی ساجداری نے تھوڑی رہت تھی اس کے بعد پجارا اور پند کے بیچ بھی 41 رن کی ساجداری ہوئی پجارا نے اشون کے ساتھ مل کر 62 رن جوڑے اور محمد شمی کے ساتھ بھی 40 رن کی ساجداری نہیں بھائی اس زوران پجارا نے کریئر کا 161 ٹیسٹ سے شتک بھی پورا کیا جو کہ آسٹریلیا میں ان کا پہلا شتک بھی ہے پجارا نے 246 گندوں کا سامنا کیا اور 123 رن جوڑے دن کا خیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے 9 وکٹ پر 250 رن بنا لیے تھے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی